السلام علیکم ویورز آج میں پھر آپ کے سامنے ہاں ایک بہت سیمپل اور چھوٹی سی ریسیپی کے ساتھ جو ہم جسے کہیں گے مسارے والے آلو یا مزدار سے آلو ہم بنائیں گے بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ اور بہت ہی مزدار بنیں گے جسے لیڈیز کو عام دنوں میں سمجھ میں نہیں آتی گھر میں ڈیڈی میں کیا پکائیں تو اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کے خرمے آلو تو رکھے ہوتے ہیں آپ آلو نکالیں اور جیسے میں بتا رہی ہوں آپ کو بہت ہی کم انگریڈینز ہیں مشکل سے چاہتے ہیں پانچ انگریڈینز میں آپ بہت مزدار سے آلو بنا سکیں گی اور انشاءاللہ آپ کو یہ اپنے گھر میں آپ بنایں اور بچے بڑے سب ہی مزے سے آلو کھا لیتے ہیں تو آئے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے مجھے کیا انگریڈینز چاہی ہیں یہ دیکھئے اس کے لیے میں نے نمک لیا ہے اور ایک پنچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے حلدی پاورڈر لیا ہے چار میڈیم سائز کے آلو لیا ان کو بالکل 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 اس طریقے سے کٹ لیا ایک بڑے سائز کو میں نے ٹیمارڈر لیا اور اس کو میں نے فائنری چوپٹ کر لیا ہے اور زیرہ میں نے لیا ہے حاف ٹی سپون اوائل ہم لیں گے 3-4 کپ اور اووینز کو سٹارٹ کریں گے بہت کم انگریڈینز میں مزددار سی ریسپی بنے گی اور آپ میرے چینل کو سبا پوچھا میں کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے پلیس اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے جی یہ دیکھیں ایک پتیلی میں میں نے ملکل تھوڑا مطلب 4 یا 5 ٹیبل سپون جتنا آئل لیا اب اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ زیرہ ڈال رہی ہوں زیرہ ڈال کے زیرہ ڈال ہوگا میں اس کے اندر ٹیمارڈر ڈال دوں گی یہ دیکھیں زیرہ ہمارا ڈال ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یه کمارڈر شامل کریں گی کمارڈر شامل کریں ایک منт کے لئے بس ایک بار چامل کریں ایک بار چائمار ایک سیک دو بار اس میں بس چامل چلایا με회 کے ماندر میں اور اس کے اندر ساتھ ہی ایک تینوں مسالے transplant میں نے شامل کریں یہ دیکھیں تماماٹر کچھا دیں مسائلوں کو مکس کروں گی اس کے اندر تھوڑا سا پانی آدھے کپ سے بھی کم پانی ڈال کے بس اتنی دیر اس کو گلائیں گی تماماٹر ہمارے سروفٹ ہو جائیں اور اس کے اندر ساتھ ہی میں اس کے اندر آلو ڈال دوں گی کوئی گرم مسائلہ نہیں کوئی آپ کو پیاس نہیں ڈال لائنس میں لسے ندر کا پیس نہیں سمپل سرف ایک ٹیماٹر ڈال کے اپنی رسی کو گنایں بہت ہی مجھدار آلو بنیں گی اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی اس کے اندر سا پانی ڈال کے ٹیماٹر گل جائیں تو پھر ہم اس کے اندر آلو شامل کریں گی اب یہ دیکھیں گوشتروں یہ بہت ہی اچھے سی ٹیماٹر گل گئے سم مسائلوں کے ساتھ اب میں اس کے اندر یہ آلو جو میں نے چار میڈیم سائز کے کاٹے تھے اب میں اس کے اندر شامل کریں گی اپنے پانی ڈال کے لیے اپنے پانی ڈال کے لیے اپنے پانی ڈال کے لیے پانی سے پڑھیں گے اور جب یہ پک جائیں گے تو پھر دھنیے سے اور ہری میرچوں سے کھانیش کریں گی آپ اس سے ضرور بناییے گا سم مسائل پانی میں پانی ڈال کے لیے اپنے پانی میں تھا وہ اس میں آگیا ہے اور یہ اسی میں بہت ساپ سے گل جائیں گے کیونکہ ہم نے آلو بہت باریک باریک لیے تھے اور یہ بہت جلدی سے گل جائیں گے اور پھر ہم اس کو نکالیں گے اور دھنیے سے اور ہری مرچوں سے اس کو گارنش کریں گے جی دوستو یہ دیکھیں آلو ہمارے بہت اچھے سے گل گئے ہیں پانی بھی اس کا بلکل جو تھا وہ خوش ہو گیا ہے اور یہ مزیدار سے آلو ہمارے رڈی ہیں ہم بس میں اسے ڈش میں نکالوں گی اور اس کو دھنیے اور ہری مرچوں سے ہم گارنش کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نے گرم گرم چپاتی بنائی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ کو بہت اچھے لگا گیا اس کا فلیور جی دوستو یہ دیکھیں میں نے آلو نکال دیا ہے ڈش میں اور اس کو دھنیے سے اور مرچوں سے گارنش کیا ہے میں نے یہاں گرم گرم چپاتی بنائی ہے آپ اسے ضرور بنائیے اپنے گھر میں مزیدار سے یا آلو بہت کم انگریڈینز کے ساتھ مزیدار سے آلو آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ اور آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور مطبول یہ اور میری چینل کو سبا فوڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سمپل اور ایزی ریسپیز